بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنا رہے ہیں کیمے کے پن ویلز بہت ایزی اور بہت ڈلیشیس ریسیپی ہے کیمہ کچوری کے بجائے اگر آپ یہ ریسیپی ٹرائے کریں گے تو بہت آسان ہے اور بہت کوئی بن جاتی ہے اگر آپ میری چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو میری چینل پر یہ ریڈ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے اور اس کے ساتھ یہ جو گھنٹی کا نشان ہے اس پر لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو بلکل فری میں سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلیے اب ہم ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ان کے لئے انگریڈنٹس نوٹ کر لیے ڈو بنانے کے لیے ہم نے دو کپ میدہ لیا ہے اس میں ایک چوتھائی چائے کا چمچ نمک ڈالا ہے ایک کھانے کا چمچ کوکنگ آل ڈالا ہے اور آدھا کپ پانی کے ساتھ اس سے گون لیا ہے جیسے نورملی ہم روٹی بنانے کے لئے آٹا گونتے ہیں اسی طرح اس کو گون کے رکھ لیجے پین ویلز کے لئے کیمے کی فیرنگ تیار کرنے کے لئے ہمیں کیمہ چاہیے ہوگا بلکل باریک پسا ہوا گائے کا کیمہ ہے ایک کپ باریک کٹی ہوئی پیاس چاہیے آدھا کپ ادھر کلسن کا پیس چاہیے ایک کھانے کا چمچ کوکنگ آل چاہیے دو کھانے کی چمچ کالی مرچ پاودر آدھا چاہیے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ آدھا چاہیے کا چمچ دھنیا پاودر آدھا چاہیے کا چمچ زیرہ پاودر آدھا چاہیے کا چمچ نمک ہز بے زائقہ میں نے ایک چوتھائی چاہیے کا چمچ ڈالا ہے میدہ چاہیے ہوگا دو کھانے کے چمچ اور دودھ آدھا کپ چاہیے سب سے پہلے ہم نے میدے کو گون کے رکھ لیا ہے بہت زیادہ سافٹ بھی نہیں ہو اب ہم فلنگ تیار کر لیں گے تو اس کے لئے ایک فرائی پین میں میں نے دو کھانے کی چمچ کوکنگ آئل اور ادھا کلسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اس کو ہلکا سا سٹر فرائی کریں گے ایک سے دو منٹ کے لئے اس کے بعد اس میں باریک چاپ کیوی پیاز ایڈ کر دیں گے پیاز ایڈ کر کے اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے کیمہ ہمارے پاس بلکل باریک پر سوا ہونا چاہیے جیسی ہی پیاز تھوڑی سی ٹرانسپیرنٹ ہونے لگے گی تو ہم اس میں کیمہ اور باقی کے مسالے ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے درمیانی آج پر فرائی کریں گے دس سے پندہ منٹ تک اس کو درمیانی آج پر فرائی کرنا ہے اس کے بعد اس میں تین سے چار کھانے کی چمچ پانی ایڈ کر کے اور اس کو ڈھک کر دس منٹ کے لئے بلکل ہلکی آج پر پکنے کے لئے رکھ دیں گے بعد میں نے ڈھکن اٹایا ہے تو یہ اس طرح سے کیمہ اچھی طرح سے نرم ہو گیا ہے اور اس کا پانی بھی خوشک ہو گیا اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے اور اس میں دو سے تین کھانے کے چمچ میدہ ایڈ کریں گے میدہ ایڈ کر کے ایک منٹ کے لئے اس کو بھونیں گے اور اس میں دودھ ڈال دیں گے دودھ ڈالنے کے بعد اس کی آج بلکل ہلکی کر دینی ہے اور ہلکی آج پر اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ کیمہ اور دودھ کا جو مکسٹر جیسا بن جائے اور یہ سارا ایک جگہ سے مٹ جائے تو ہم چولہ آف کر کے اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے اور تھنڈا ہونے دیں گے اب ہم پن ویلز تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لئے میں نے ایک کاؤنٹر پر تھوڑا سا میدہ چھڑک دیا ہے اور میدہ جو ہم نے گون کے رکھا ہوا تھا وہ ہم نکال لیں گے دو کپ میدے کو میں نے گوندہ ہوا ہے تو یہ پورا کا پورا نکال اس کا ایک بڑا سا پیڑا بنایا ہے اور اس کو بیلن سے لمبائی کی شیپ میں ایک بڑی سی روٹی بیل لی ہے جس طرح سے نارمل ہم روٹی بیلتے ہیں اسی طرح سے بیلنی ہے اس کے بعد کسی بھی جو ہے پیزا کٹر سے یا کسی تیز چھوری کے ساتھ اس کے کنارے کاٹ لیجے اور یہ بڑا سا ہمارے پاس ریکٹینگل شیپ میں آ جائے گا تو اس میں ہم پھر جو کیمہ کی فیلنگ ہم نے تیار کیوئی تھی وہ کیمہ ہم اس میں بچھا لیں گے اس کو ایون لی آپ ہاتھ سے یا چمچ کے ساتھ پھیلا دیجئے اس کے بعد ایک سائٹ سے اسی طرح سے اس کو احتیاط کے ساتھ ہم رول کرنا شروع کریں گے اور بہت آرام سے ہو جاتا ہے آرام آرام سے اس کو رول کریں اور اس کے بعد اس کو کناروں سے اس طرح سے چپکا لیں اور تھوڑا سا ہلکے ہاتھ سے اس کو دوبارہ رول کر لیں تاکہ یہ اچھی طرح سے چپک جائے آپس میں اس کے بعد اس کو تیز چھوری کے ساتھ ایک ایک یا دو دو انچ مٹائی کے حساب سے پن ویلز کاٹ لیجئے اس کو اس طرح پیسز میں کاٹ لیں تو پھر تھوڑا سا آئل لگا کے ایک ایک پیس اٹھاتے جائیں اور اس کو ہتیلی پہ رکھ کے اس طرح سے چپٹا کر لیں تھوڑا تھوڑا ہلکے ہاتھ سے اس کو دباتے جائیں تو یہ پریس ہو جائے گا اور پن ویلز کی شکل میں آ جائے گا اس طرح سے تمام پن ویلز تیار کر کے رکھ لیں اس کے بعد ہم اس کی فرائنگ سٹارٹ کریں گے تین سے چار کھانے کی چمچ مہدے میں پانی ایڈ کر کے اس کا ایک گھول سا تیار کر لیا ہے یعنی لئیس ہی تیار کر لیا ہے اس میں ہم انڈا یا بریڈ کرمز کچھ بھی نہیں لگائیں گے بلکہ سمپلی ہم مہدے کی مکسٹر میں ڈپ کریں گے پن ویلز کو اور ان کو ڈائریکٹلی فرائی کر لیں گے تو فرائی کرنے کے لیے میں ایک فرائی پین میں کوکنگ آئل گرم کرنے کے لیے رکھا ہے درمیانی آج پر ہی ہم اس کو فرائی کریں گے میڈیم ہات آئل میں تو سمپلی ہم ایک ایک پن ویلز اٹھاتے جائیں گے اور اس کو انڈ نکسٹر میں ڈپ کریں گے اور فرائی پین میں اس کو تیل میں فرائی کرتے جائیں گے درمیانی سے تھوڑی سی ہلکی آج پر اس کو فرائی کریں گے اور اس کو خود ہی گولڈن ہونے دیں آٹھ سے دس منٹ کے اندر یہ گولڈن ہو جائیں گے اس سے پہلے ان کو نہ نکالیں ورنہ یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو اس طرح سے جب یہ ایک سائٹ سے گولڈن ہو جائیں ان کی سائٹس چینج کر لیں اور جب دونوں سائٹس سے گولڈن ہو جائیں تو ان کو نکالتے جائیں اور اسی پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے تمام پن ویلز کو فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ کتنے پریسپی بنے ہیں اور اندر سے بھی بلکل پکے ہوئے ہیں اور پن ویلز کی ان کی شیپ بھی برقرار ہے کیمے کے ساتھ بہت ٹیسٹی لگتے ہیں یہی ریسپی آپ کیمے کے بجائے آلو یا چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں وہ دونوں بھی بہت اچھی بنتی ہیں تو ریسپی کے پر ٹرائے ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی بہت اچھی سی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی جب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ